بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم کیسے جوب کریں ہمارے پاکستان میں تو بہت انیمپلومنٹ ہے گورمنٹ ہمیں کچھ نہیں دی رہی ہے گورمنٹ نے یہ نہیں کیا گورمنٹ نے وہ نہیں کیا ایک دفعہ سوچیں کہ آپ نے کیا کیا ہے خود کی ہیڈی کوتی ہے جو ہم نے خود لینی ہوتی ہے ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے جتنی بھی اگر میں ڈیویلپڈ کنٹرز کی بات کروں ان چائنہ کتنا آگے جا چکا ہے کیوں بنا ہے انہوں نے اپنے سوسائیٹی کو چینج کیا ہے پاکستان کی سوسائیٹی کی میں اگر بات کروں تو پاکستان جوب اورینٹڈ سوسائیٹی ہے بزنس اورینٹڈ سوسائیٹی نہیں ہے جبکہ انڈیا چائنہ ان سب نے جوب اورینٹڈ سے بزنس اورینٹڈ سوسائیٹی میں خود کو چینج کیا ہے ہم ہمیشہ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم نے پرلک کے اچھے سے جوب حاصل کرنی ہے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے پرلک کے اچھے سے جوب آفر کرنی ہے گورنمنٹ کو بلیم کرنے سے پہلے ہمیں خود ہیڈک لینی ہے ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے خود کو انڈسٹینڈ کریں آپ خود پر توجہ دیں سوچیں کہ ایسا کون سا کام ہے جو کر کے آپ کو بہت مزہ آتا ہے آپ بورڈ نہیں ہوتا ہے آپ تھکتی نہیں ہیں اسی کام کے لیے آپ بنے ہیں Give yourself time, give yourself space This will definitely give you a career benefit So straight away اپنے ٹاپک پر آتے ہیں What is economy, most important lecture, beginners کے لیے بہت بہت important ہم اپنے سوسائیٹی میں روز یہ سنتے ہیں انفیکٹ ہم خود بھی یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے ٹیکس بہت implement ہو چکے ہیں ہم کی ریلیسٹ میں آگے ہیں کیوں یہ سب ایکونومی کی پتہ سے ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایکونومی ہے کیا تو اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے چار سیکشنز بنا دی ہیں پہلے سیکشن میں میں ڈسکس کروں گی What is economy, economy کیا ہوتی ہے سیکشن 2, economic indicators ایسے کون سے indicators ہیں جن کے تھو ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی بھی ملک کی economy slowdown ہے یا پھر بہت اچھے چل رہی ہے سیکشن 3, پاکستان's economic walls کہ پاکستان کے economic walls کون سے ہیں پاکستان کی پریشانیاں کون سے ہیں پاکستان کیوں اتنا پیچھے چل رہا ہے سیکشن 4, economic sectors پاکستان میں ایسے کون سے economic sectors ہیں جہاں پہ اگر ہم اچھا پرفارم کریں تو ہماری economy بہت آگے جا سکتی ہے سیکشن 1 What is economy, economy کیا ہوتی ہے economy ایک transaction ہے economy ایک exchange process ہے ایک cyclic process ہے ایک productive activity ہے transaction means کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کی عدل بدل مطلب کہ کسی کو پیسے دینا اس کے بعد اس سے کوئی چیز لینا exchange process میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزیں exchange کرتے ہیں پیسے exchange ہوتے ہیں cyclic process میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک پورا process سرکل میں چل رہا ہوتا ہے گھوم پیڑ کے پیسے آپ کے پاس ہی واپس آ رہے ہوتے ہیں productive activity کی اگر میں بات کروں productive activity کیا ہوتی ہے دیکھیں اگر میں ایک انسان کی example لیتی ہوں وہ سارا دن گھر بیٹھتا ہے کھاتا پیتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے اور پھر رات کو سو جاتا ہے اب اس کے compare میں ایک وہ person جو کھاتا پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے اور اپنا business پھر run کرتا ہے اب آپ کے according کس نے productive activity کی obviously اس نے نہ جس نے business run کیا تو economy کیا ہے ایک productive activity کا نام ہے economy کو اگر میں define کروں it concerned with production distribution consumption in order to earn money and to satisfy need economy basically ہے کیا چیزوں کی production ہو رہی ہے پھر اس کے distribution ہوتی ہے پھر اس کے consumption مطلب لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اور لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں کیوں استعمال کرتے ہیں کیوں یہ تینوں process ہوتے ہیں کیونکہ پیسے کمانے ہوتے ہیں اور دوسرا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے پھر سے repeat کرتے ہیں economy basically کیا ہوتی ہے صرف تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں production distribution and consumption کیوں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے پیسہ کمانا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنی needs کو satisfy کرنا ہوتا ہے اب economy کو اچھی طرح سے understand کرنے کے لیے یہاں پہ میں آپ کو ایک example دوں گی یہ ہے ایک businessman اس نے fish خریدنی ہے تو یہ پیسے جون سے ہے یہ fisherman کو دے گا اور اسے مچھنیا خرید لے گا اب fisherman نے کپڑے خریدنے ہے تو وہ cloth maker کو پیسے دے گا اور اسے کپڑے خرید لے گا اب cloth maker نے مکان خریدنا ہے تو وہ پیسے کس کو دے گا builder کو دے گا اور اسے مکان خریدے گا اب builder کو پیسے چاہیے تو وہ اپنی کچھ building's کس کو sale کرے گا business plan کو اور اسے کیا لے گا پیسے لے گا تو اگر آپ gore کریں تو یہ کیا ہے سارا یہ ایک cyclic process ہے جس میں کیا exchange ہو رہا ہے پیسے exchange ہوتے ہیں کیوں satisfy need سب اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پیسے دیتے ہیں اور ان سے چیزیں خرید رہے ہیں تو hopefully آپ کو definition بھی clear ہوگی ہوگی اور economy کیا ہوتی ہے یہ بھی clear ہوگی ہوگی اگر ہم اپنی society میں دیکھیں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے مختلف دکانے ہیں سب اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں پیسہ کسی ایک کے پاس ہمیشہ clear نہیں رہتا circulate ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہمیں اپنی need کو satisfy کرنا ہوتا ہے now section 2 economic indicators indicators کیا ہوتا ہے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے idea ہوگا کہ rather یہ country welfare state میں include ہوتی ہے یا پھر backward state میں اب چار indicators ایسے ہیں جسے ہمیں idea ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی economy بہت اچھی چل رہی ہے the very first one is gdp gross domestic product کسی ملک کی gdp جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ economically strong ہوگی industrial production means کہ آپ کے ملک میں industries کتنا اچھا work کر رہی ہیں کتنی high quality کی یا پھر cheap quality کی چیزیں پیدا کر رہی ہیں plus کتنے person production ہو رہی ہے اور ایک production کتنے person آپ کے gdp میں contribute کر رہی ہے employment data means کہ آپ کے ملک میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ unemployed ہیں اور کتنے لوگ job holder ہیں اس سے بھی idea ہوتا ہے کہ آپ کا ملک کون سے track پہ ہے then below poverty line اب below poverty line وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی basics need پوری کر سکے جیسے کہ basic need میں تین چیزیں آتی ہیں روٹی, کپڑا, مکان اب below poverty line جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ یہ تین چیزیں بھی خرید سکیں economic indicators کو میں پاکستان کے economic woes میں discuss کروں گی section 3 economic woes of پاکستان پاکستان کی economic کون کون سی woes ہیں economically کون سی ایسی problems ہیں جس میں وہ گھرا ہوا ہے اور پاکستان کی economically world standing کیا ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں US is an economy of 90 trillion dollars US ایک economy ہے 90 trillion dollars مطلب اتنا اس کے پاس پیسہ ہے welfare state ہے highly developed ہے and the superpower of the world اس کے compare میں اگر میں پاکستان کو دیکھو پاکستان is an economy of just 0.3 trillion dollars کہاں 90 trillion dollars اور کہاں just 0.3 trillion dollars اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم امریکہ سے کتنے سال پیچھے ہیں اور ہمیں کتنی سٹرگل کرنی ہوگی اس تک پہنچنے کے لئے پاکستان is fifth in term of population in the world ranking and 41 in term of economy اب اگر population کے according دیکھیں تو پاکستان کونس نمبر پہ ہے fifth position پہ ہے اگر economic نہیں دیکھیں تو 41 position میں اب یہاں پر میں ایک example لوں گی population کی اور economy کی example کی بات کرتی ہوں اس time پاکستان دنیا میں fifth position پہ ہے population کے according it's mean پاکستان کی population بہت زیادہ ہے economically 41 position پہ ہے it's mean economically both ہم weak ہیں مطلب ہمارے پاس population زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس resources کم ہیں ہمارے پاس پیسے کم ہیں اکسان یہ بات آپ چھوڑ دیں اپنے گھر پہ آجیں دفعہ فرض کریں کہ ایک گھر ہے وہاں پہ دس لوگ ہیں لیکن کمانے والے صرف ایک ہے اور وہ اتنا نہیں کما پا رہا کہ دس کے دس لوگ کی ضرورتیں بہت اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں بلکل یہی حال پاکستان کا ہے ہماری population بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان کے پاس اتنے بیسے نہیں ہیں کہ وہ ہر انسان کی ضرورتیں پوری کریں inflation is now 10% from 5% اب PMLN نوازشریف کے دور میں جو مہنگائی تھی inflation ہوتی ہے مہنگائی وہ 5% تھی لیکن عمران ہان کے دور میں 10% ہو گئی ہے means ہماری economy تھوڑا سی اور down گئی ہے GDP میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنے بھی economic indicators ہوں گے میں ان کو پاکستان کے reference سے آپ کو بتاؤں گی GDP کی بات کرتے ہیں اگر انڈیا کا GDP growth rate میں دیکھوں تو وہ ہے 7 اگر بنگلہ دیش کا دیکھوں وہ ہے 7 بنگلہ دیش ایون کے بہت پیچھے تھا ہم سے اب وہ textile میں بھی ہمیں بہت پیچھے چھوڑ گیا اور textile میں بہت آگے پھڑ چکا ہے وہ اب اگر میں آسین countries کی بات کروں تو اس کا GDP growth rate کتنا ہے 5 سے 6 پاکستان کا کتنا ہے پاکستان GDP growth rate is just 3 ہم انڈیا سے منگلہ دیش آسین کنٹریز سب سے پیچھے ہیں just 3 ہے اب ایک پوئنٹ یہ بھی ہے کہ GDP کے زیادہ ہونے سے some time economic indication نہیں ہوتی ہے کس طرح کس طرح ہم نہیں سنتے ہیں نا کہ کسی بھی ملک کا GDP زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ economy کے لئے بہت strong ہے کچھ حد تکی بات ٹھیک بھی ہے لیکن کچھ حد تکی بات ٹھیک نہیں ہے اس کی میں آپ کو ایک example دیتی ہوں انڈیا کے GDP growth کتنی ہے 7 ہے بہت اچھی GDP یہ سمجھ جاتی ہے لیکن اگر دنیا میں 100% لوگ گریب ہیں تو اس کا 25% جو گربت ہے وہ صرف انڈیا میں انڈیا میں انتہا کی گربت ہے پوری دنیا کی 25% جو گربت ہے وہ کہاں پہ ہے انڈیا میں ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ ایک class segregation ہے class segregation کیا ہوتے ہیں rich and poor gap امیروں کے پاس پیسہ زیادہ ہے انڈیا میں اور جو گریب ہیں وہ extreme level کے گریب ہیں below poverty line ہے now second indicator is industrial production growth rate پاکستان میں کتنے پرسنٹ production ہو رہی ہے انڈیسٹری سے just 5.4% ہو رہی ہے comparison to the world پوری دنیا میں جو compare کر کے جو ایک figure نکلا ہے وہ ہے صرف تقریباً 5% انڈیسٹری سے production ہوتی ہے پاکستان میں people engaged 23% پاکستان کی اگر 100% population ہے اس میں سے 23% جو population ہے وہ انڈیسٹری میں کام کر رہی ہے GDP contribution اور یہ 23% لوگ کام کر کے کتنی production دے رہے ہیں just 21% مطبع ہماری economy کی GDP contribution کتنی ہے سے 21% مطبع حکومت جو سب سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے انڈیسٹری سے صرف 21% پیسہ اکٹھا ہو رہے ہیں لوگ 23% ہیں production 21% ہو رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر لوگ 23% ہے تو production 80% ہونے چاہیے تھے اچھی outstanding قسم کی production ہو لیکن unfortunately یہ ایک drawback ہے کہ لوگ زیادہ ہے لیکن کام اچھا نہیں ہو رہا پاکستان میں employment data اب پاکستان میں کتنے لوگ کو جوپ ملی ہے کتنے کو نہیں figure ایک research کے according نکالا گیا ہے پاکستان میں unemployment 6% ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ انہیں employment پاکستان میں ہے اچھا اب employment میں میں آپ کو ایک example دیتی ہوں ایک person کو ایک دن میں ایک ڈالر کمانا چاہیے اگر وہ ایک دن میں ایک ڈالر نہیں کماتا تو وہ below poverty line ہے پلس وہ اپنی economy پہ burden ہے یہ کب کی بات ہے یہ دو سال پہلے کی بات ہے لیکن اب جو نئی research آئی ہے اس کے according یہ کہا گیا ہے کہ ایک person کو ایک ڈالر اور پچیس پیسے ایک دن میں کمانے چاہیے ہیں تب ہی وہ اپنی economy کو اوپر لے کے جائے گا اور وہ poverty line سے below نہیں ہوگا اب آپ یہ سوچیں بہت سے لوگ جو jobless ہیں جو unemployed ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ ایک دن میں 1.25 ڈالر کمان رہے ہیں اگر کمان رہے ہیں it means you are not burden on پاکستان economy but اگر نہیں means you are burden on پاکستان economy اوکی نا fourth indicator below poverty line پاکستان میں کتنے لوگ below poverty line ہیں 29.5% لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو کہ poverty line سے نیچے ہیں اب پاکستان میں کہاں کہاں ہے وہ دیکھتے ہیں بلوچستان میں فاتا میں سندھ میں اور رورل ایریاز میں یہاں پہ پاکستان میں یہاں پر below poverty line لوگ اگزسٹ کرتے ہیں سندھ میں میں پورے سندھ کی بات نہیں کری سندھ کے کچھ علاقوں ایسے کے تھر کی میں اگزیمپل یہاں پر دینا چاہتی ہوں تو poverty line clear ہو چکا ہے اب آتے ہیں section 4 پہ economic sectors کی میں بات کرتی ہوں کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کے تین economic sectors ہوتے ہیں agriculture industries and service sector تین sectors ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کی economy کو اوپر لے کے جانے میں بہت اہم رول play کرتے ہیں اب جتنی بھی developed countries ہوں گی اس میں سب سے زیادہ لوگ جو engage ہوں گے وہ کہاں ہوں گے service sector میں اس کے بعد industries میں اس کے بعد agriculture میں پھر سے میں اس کو repeat کروں کیونکہ یہ بہت important point ہے جتنی بھی developed countries ہوں گی like جرمنی like امریکہ like فرانس وہاں پہ کیا ہوگا زیادہ لوگ کہاں engage ہوں گے کون سے سیکٹر میں service سیکٹر میں industries میں اور agriculture میں اب service سیکٹر کیا ہوتے ہے like health سیکٹر education سیکٹر banking سیکٹر یہ سارے service سیکٹر ہیں اب جتنی بھی backward countries ہوں گی جتنی بھی under developed countries ہوں گی جیسے کہ پاکستان کو میں ہی discuss کروں گی وہاں پہ سب سے زیادہ لوگ کس میں engage ہوں گے agriculture میں اس کے بعد industries میں اس کے بعد service سیکٹر میں مطلب developed countries کے الٹ ہوتا ہے under developed countries میں اب پاکستان کی اگر میں figures دیکھوں تو پاکستان میں پرنٹ کونٹیکسٹ میں پیپل جو engage ہیں اگری کلچر سیکٹر میں وہ کتنے ہیں 43% لوگ engage ہیں پرڈکشن کتنی ہو رہی ہے صرف 19% اگر میں اس کو کمپیر کروں پاکستان کی اس فگر کو یو ایس کے ساتھ تو یو ایس میں اگری کلچر میں صرف 3% لوگ engage ہیں 3% اور اندی پرڈکشن بہت سرپلیس اور بہت ہائی کسیم کی ہوتی ہے اب اندسٹریز پاکستان میں اندسٹریز کون کون سی ہیں سب سے پہلے تیکسٹائل اندسٹریز کنسٹرکشن اندسٹریز فارمستی اندسٹریز سرجیکل انسٹرومنٹ اندسٹریز یہ اندسٹریز اس سیکٹر میں کتنے لوگ engage ہیں 35% پرڈکشن کتنی ہو رہی ہے 60% یہ سیکٹر کچھ حد تک ٹھیک ہے پاکستان کا لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ اگری کلچر میں 43% لوگ جبکہ ہماری ایکانومی پوری کی پوری کس پر بیس کرتی ہے اگری کلچر پر اور صرف پرڈکشن 90% دے رہے ہیں یہ سب کیا ہے اس پہ فوکس کرنا ہوگا well آج کے ٹوپک میں میں کوئی سجیشنز والا سیکمنٹ نہیں رکھا اس کو الیکس سے ڈسکس کروں گی لیکش بہت لمبا ہو چکا ہے سو ملتے ہے نیکس ہوت ایشو کے ساتھ انٹل دین مجھ اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں سٹے ٹیون اور اللہ حافظ